سنہ یار مجھے کیا پتا کیسے لکھنا ہے تم جانو اپنی جان کو کیسے خط لکھنا ہے میں زیادہ چھوڑی نہ بہو تمہارے پاس جو شہروں والی کاپی ہے وہ مجھے دے دو میں خود لکھ لوں گی سنہ نے مجھے فوراں اپنی کاپی لاکر دے دی میں کاپی لے کر گھر آگئی نورت کو سکول کا کام کرنے کے بعد میں نے خط لکھ لیا دل کے ارمان سارے خادم کے نام لکھ لیے اور خط کو چھپا لیا سبس پول گئے اور بریک میں سبا اکرا سنہ کو بتا دیا کہ میں نے خط لکھ لیا ہے ہم نے خط دینے کا پلان بنایا کہ خط کیسے دینا ہے اور یہ ختم ہوئی مجھے آج بڑی بیچینی لگی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے چھوٹی لیٹ ہوگی خوب اور بار بار دیکھ رہی تھی ایک ایک لمحہ ازارنا مشکل ہو گیا تھا بڑی مشکل سے وقت کٹا چھوٹی کی گھنٹی بجی میں بھا کر گلاں سے نکلی سنہ اور سبا نے مجھے پیچھے سے بھا کر پکڑا سنہ کدھر مو اٹھا کر جا رہی ہو میں مسکرہ دی سبا میں صبر تو اتنی اتاولی نہ ہو تہمینہ کو بھی آ لینے دو تہمینہ آئی ہم باہر نکلے سکول کے گیر سے باہر نکل کر میں سب سے پہلے اس طرف دیکھا یہاں عادل اور خادمہ کھڑے ہوتے تھے لیکن میرے سر پر منو پانے گر گیا کیونکہ وہاں آج عادل کھلا کھڑا تھا ہم تینوں ایک دوسرے کا مو تکتی لگیں سنہ نے مجھے کہا چلو اب عادل ہمارے پاس آ گیا ہم گھر کی طرف چل دیں رستے میں سبا نے اپنے بھائی آلہ سے پوچھی لیا عادل آج تمہارا گوست خادم نہیں آیا عادل باجی آج وہ چلا گیا ہے کہہ رہا تھا گھر کل کام ہے ہم جھوٹ کر کے موٹر لٹکائیں گھر چلی گئیں لیکن ایک کس کسی دل میں لگی تھی کہ خادم آج کیوں نہیں آیا حالانکہ میں نے اس کو کل کہا بھی تھا کہ میں صبح جواب دوں گی گھر پہنچ کر رات کو میں نے تحمینہ سے پوچھا تحمینہ ایک بات بتاؤ تحمینہ جی پوچھیں میں وہ آج کیوں نہیں آیا تحمینہ مجھے کیا بتاؤ کیوں نہیں آیا اسی طرح اگلے دن سکول گئیں اور اس دل بھی آیا وہ مسلسل تین دن غائب رہا اور میری حالت اچیب سے ہو گئی میں چٹ چٹی ہو گئی اسے باہی نکنی تو سامنے عادل کے ساتھ خادم بھی کھڑا تھا اس کو دیکھ کر ہم سب خوش ہو گئیں اب تو تحمینہ بھی ہمارے ساتھ تھی لیکن مجھے اس کو دیکھ کر جہاں اتنی خوشی ہوئی وہاں وہاں سبھی ہاں بہت آیا اس لئے میں مو پھیلا لیا یہ بھی میرے ناراض ہونے کا ایک انداز تھا وہ دونوں آگے آگے چل پڑے تھوڑا سا فاصلہ تہ کیا تھا کہ صبح اپنے بھائی کو بلایا عادل جی بھجی صبح ادھر آو میری بات سنو عادل صبح کے پاس آیا صبح عادل وہاں دکان سے مجھے کچھ سامان لینا ہے ہاں ہم لے آتے ہیں عادل ٹھیک ہے بھجی صبح تم رو یہاں ہی رکو میں ابھی کچھ چیزیں لینے آئیں لے کر آتی ہوں صبح عادل کے ساتھ چلی گئی میں چھکے سے بیک سے خط نکال کر عادل کو دکھایا عادل خط دیکھ کر پوچھ ہو گیا اور خسکرانے لگا گلی میں کچھ لڑکیاں گزر رہی تھی سنہ نے کہا چلو ہم تینوں آگے چلنے لگیں خادم کے پاس سے گزر کر ہم تھوڑا آگے جا کر رکھ گئیں گلی میں ادھر ادھر نظر کھمائی کوئی نہیں تھا میں خادم کی طرف دیکھا اور ہماری طرف ہی دیکھ رہا تھا میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے خط نیچے پھینک ریا وہ تھوڑا آگے ہو گئی خادم نے مجھے خط گراتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس لئے وہ فوراں گیا خادم اس جگہ جہاں میں نے خط پھینکا تھا آگے نیچے بیٹھ کر اپنے دسمیں باندھنے کی ادا کری کرنے لگا اور سانسات گلی میں نظر دورانے لگا گلی میں نظر کھماتے کھماتے خادم نے خط اٹھا لیا اور کھڑا ہو گیا اس کے بعد وہ پیچھے پہتے والی جگہ چلا گیا اور عادل اور سبا کو دیکھنے لگا ہم تینوں نے اس کے خط اٹھانے کے بعد سکون کا سانس لیا چند منٹ بعد عادل اور سبا بھی آگئے عادل اور خادم آگے آگے چلنے لگے جبکہ ہم حسب معمول ان کے پیچھے پیچھے تھوڑا سا چلنے کے بعد سبا نے مجھے مخاطب کیا سبا نازی کیا بنا میں کام ہو گیا سبا کیسے دیا سنا نے سب کچھ بتا دیا سبا میں ایک طرف دیکھتے ہوئے میں کیا تھند ہو گیا سکون اب میں کیسی تھند کیسا سکون ہا ہا سبا لیلانے مجنوں کا خال دل تمام لکھ لیا خط اپنے ساجن کے نام لکھ دیا میں اس کی بات سن کر شرما گئی اور موکے نیچے کر کے ہنسنے لگے اسی طرح سارا رستہ وہ مجھے چھیلتی آئی ہم گھر پہنچ گئی پھر یہ سلسلہ شروع ہوا تو رکا نہیں آج بھی ویسے کا ویسے جاری وہ ساری ہے لیکن آج تک خادم نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا اب آتی ہوں تمہاری جاتے اجرہ کی طرف جب شان پیدا ہوا تو میں بورے خالق دن تمہارے چچی کے پاس رہی ان کا خیار رکھتی رہی ہماری کافی دوستی ہو گئی تھی ہم آپس میں ہر طرح کی بات کر لیتی تھی ہم بہت کھل کر مزاق کرتے تھی چاچا تو برامدے میں روگا اور عثمہ کے ساتھ سوتے تھے جبکہ میں اندر عزرہ کے ساتھ آتی تھی عزرہ اکثر مجھے تنگ کرتی رہتی تھی نازی دو ہمارے کتنے بڑے ہیں توبہ ابھی میرے سے ہی بڑے ہیں اگر بڑے ہو گئے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جان لیں گے عزرہ جب بھی شان کو دوست بلانے لگتی یہی بات کرتی نازی دیئے گے میرے تم سے کتنے چھوٹے ہیں وہ میرے دوائے دیتی وہ اسی طرح مجھ پر تھرک جھارتی رہتی جیسے وہ سچ میں لڑکا ہو میں شرما کر کہتی نہ کرو وہ کہتی تمہارے شوہر کے تو مزے ہی مزے ہوں گے میں کہتی نہ کرو ایسی بات ہے عزرہ اکثر مجھ سے پوچھتی نازی کوئی لڑکا دوست بنا کے نہیں میں بس یہی کہتی ایسا کچھ نہیں ہے وہ سچ میں اس وقت ایسا کچھ تھا بھی نہیں عزرہ ہر وقت میری تانک جھانک میں رہتی مجھے ہی تارتی رہتی میں زیادہ کپڑے کمرے میں ہی اس کے سامنے بدل لیتی تھی عزرہ مجھے دیکھتی رہتی وہ کہتی کوئی تو ہوگا جس کے نصیم میں ان کا رس پینہ ہوگا ہماری ایسی چھیر چھار چلتی رہتی ایک دن ازاد کو عزرہ شان کو دور پنا رہی تھی میں اس کے طرف موکر کے لیٹیز کو دیکھ رہی تھی اس نے میری طرف دیکھا اور کہا بینہ ہے میں نہیں ہا ہا تم بھی نہ عزرہ ایک بھار بھی کر تو دیکھو بہت مزکہ ہوتا ہے وہ بہت سنجیدہ تھا میں ہا ہا تم بس کرو عزرہ نازی کیا کبھی کسی نے تمہارے دبائے ہیں میں نہیں تو ایسی باتیں نہ کرو عزرہ تمہیں نہیں بتا کتنا مزہ آتا ہے وہ تو بعد میں بتاؤں گی پہلے یہ بتاتے ہوں نازی جب دور پلاتے ہیں تو بھی بہت مزہ آتا ہے میں اس میں مزہ کہاں سے آیا عزرہ تم سمجھتی نہیں ہو کبھی اس نے جوزے نہیں ہے تمہارے میں مجھے کوئی شوک بھی نہیں ہے عزرہ کیا بتاؤں تمہیں جب کوئی جوزتا ہے نہ تو جسم میں کرنگ دوڑ جاتا ہے وہ پورا جسم مزہ میں ٹوڑ جاتا ہے میں چوپ رہی عزرہ اچھا ہے لیکن تمہیں ہوتا چل جائے گا میں اچھا یہ بات یہاں ہی ختم ہو گئی مزین دین عزرہ اسی طرح کی باتیں ہوتی رہتی اور ہماری چیڑ شاڑ بھی چلتی رہتی چچا مجھے روز وہ ساتھ لے آتے ہمارے گھر چھوڑ دے اور میں وہاں سے تہمینہ سنہ و سبا کے ساتھ سکول چلی جاتی سکول سے گھر آتی امی کا ہاتھ بٹھاتی اور شان کی قریب امی مجھے چچی کے پاس چھوڑ جاتی اسی طرح کافی دن گھوزر گئے شان کو پیدا ہوئے تین تین سے اوپر ہو چکے تھے ایک آتما کچن میں عزرہ کی دیسی گھی بادام اور دودھ دھال کے ہلوہ بنا رہی تھی مجھے وہاں کافی ٹائم لگ گیا میں نے فرائی بین کو ہی اٹھایا اور کمرے میں آگئی جیسی ہی میں کمرے میں داخل ہوئی ایک تو میں لنگے پاؤں تھی دوسرا فرائی بین اٹھانے کی وجہ سے بھی آرام سے چل کر آئی تھی جیسی ہی کمرے میں داخل ہوئی میں نے دیکھا کہ عزرہ کی دائیں طرف شان لیٹا ہوا تھا جب دائیں طرف چاچہ لیٹے تھے عزرہ شان کو پیار کر رہی تھی جبکہ چاچہ اس کے اوپر سے آگے ہو وہ ہو کر شان کو دیکھ رہے تھے بات یہاں تک نہیں تھی جو میں نے بعد میں دیکھا اس سے میری سانس رکھ گئی میں نے دیکھا کہ عزرہ نے چاچہ کا ہاتھ میں پکڑا گوا تھا اور اس کو ہلا رہی تھی جیسے ہی میری نظر پڑی میں نے گردن گھمالی کو دوسری طرف دیکھنے لگی کچھ دیر دوسری طرف گردن کر کے کھڑی رہی میں کچھ دیر دوسری طرف ہوں کر کے کھڑی رہی اکل کی کمیہی کہہ لو کہ میں وہاں سے باہر نہیں گئی اسی وقت عمر کم تھی ایسی باتوں یہ زیادہ سمجھ نہیں دی خیر کچھ دیر دوسری طرف دیکھنے کے بعد میں نے پھر ان کی طرف دیکھا تو عزرہ کا ہاتھ چاچے کی جسم پر تھا چاچہ شروع کر اپنی میز دھو کو درست کرنے لگے وہ شرمندہ ہو گئے عزرہ ابھی بھی شان کو پیار کر رہی تھی میں آگے بڑی اور برتنوں والی علماری سے برتن نکال کر اس میں علوہ ڈالنے لگی دونوں چھپ رہے کچھ نہ بولے آخر چاچے نے ہی خموشی کو تھوڑا اور بھولی بنا لائی ہو میں جی بنالا ہی ہوں چاچہ چھپ کر کے اٹھ گئے اور باہر نکل گئے عزرہ نازی چلتی دو یار بہت بھوک لگی ہے عزرہ کھا کر فارغ ہوئی میں نے برتن واپس رکھے عزرہ نازی چلو اب سکتے ہیں دوسری طرف سے بیٹھ پر لیڑنے کے لیے آئی تو عزرہ نے کہا ایتن میرے پاس ہی آج ہو حکوم کر اس کی طرف آئی اس نے شان کو تھوڑا سا آگے سکھا کر اور خود بھی رک گئی جس سے میرے لئے جگہ بن گئی میں بیٹھ پر عزرہ کے ساتھ گیٹھ گئی عزرہ تمہیں پتہ نہیں جو شاندی جوڑا لوگوں کے کمرے میں آتے ہیں تو دروازے پر دستک دیتے ہوئے بیٹھتے ہیں ہاں ہاں میں کیوں کیا ہوا عزرہ تمہیں ہمیں دیکھ لیا ہے نا میں میں نے کچھ نہیں دیکھا ہاں ہاں عزرہ تمہیں دیکھ لیا ہے ہاں دیکھ بھی لیا تو کیا ہم یہاں بھی بھی ہیں عزرہ ایسے ہی ہنسنے ہنس کر باتیں کرتی رہی پھر بولی عزرہ نازی علیہ السلام کہہ رہے تھے ہم مجھ سے سبر نہیں ہوتا ہمیں دین کب پورے ہوں گے میں کیسا سبر نہیں ہوتا اور دین پورے ہونے سے اس کا کیا طالب عزرہ تمہیں تو جیسے بتا ہی نہیں تمہاری شادی ہوگی نہ پھر تمہیں ساری سمجھ آ جائے گے پس ایسے ہی باتیں کرتے کرے گا ہم سو گئے کچھ دن بعد مجھتا کر چھلا چالے دن پورے ہو گئے اور میں واپس گھر آگئے لیکن اب جب بھی نزرہ کے پاس جاتی وہ مجھ سے حرمان شیئر کرتی یہاں تک کہ رات جو کچھ چاچا کے ساتھ کیا ہوتا وہ بھی بتا دیتی اسی درہ وہ مجھ سے پوچھتی بتاؤ کوئی پسند آیا کے نہیں لیکن میں نہ کہہ دیتی لیکن اب میں اس کو سب کچھ بتانے لگی تھی ہستے میں آتے ہوئے کوئی دیکھتا تو بھی بتا دیتی وہ اس کو جو بھی بتا دیتی جو سکول میں ہم کیا کرتی تھی اسی طرح دو سال گزر گئے وہ پتہ بھی نہ چلا شان دو سالگاہ ہو گیا اب میری زندگی میں خاتم آ چکا تھا میں نے عزرہ کو یہ بھی بتا دیا عزرہ یہ ان کے جان کر بہت خوش ہوئی اور اس نے پروید کرویگر مجھ سے ساری باتیں پوچھ لی یوں میں انہو انہ اس کو بتا دی ایک بات جو میں اس کو بتائی وہ یہ تھی کہ اب میرے اندر بھی وہ سارے احساسات پیدا ہو گئے تھے میں عزرہ کو یہ بھی بتا دیا خاتم کو میری زندگی میں آئے ایک مہینہ ہی ہوا تھا کہ شان بیمار ہو گیا ابھی شان ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ روبہ بھی بیمار ہو گئی چچا علیہ السلام ایک دن صبح صبح امی کے پاس آئے چچا واجی شان بیمار ہوا تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا اور روبہ بھی بیمار ہو گئی مجھے ڈر ہے کہ عزرہ بھی بیمار نہ ہو جائی کیونکہ عزرہ سارا دن کام کرتی ہے اور بچوں کی بھی سبھالتی ہے بہت پریشان ہوا کیا کروں پہلے سوچا تھا کہ کام سے چھوٹی لے لو لیکن کام سے چھوٹی نہیں ملی امی اس میں پریشان ہونے والے کیا بات ہے اوپر والا مہر کرے گا پھر کچھ سوچ کر امی بولی امی اسلام تم ایسا کرو نازی کو کیوں چھوٹیاں ہیں تم اس کو لے جاؤ یہ عزرہ کی کام میں مت کر دیا کرے گی چچا بجی یہ تو آپ کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہوگا ہمیں اسلام کر دینا غیروں والی بات اس میں احسان والی کونسی بات ہے اپنی بچی ہے پہلے بھی تو اس نے عزرہ کو سنبھالا تھا کوئی بات نہیں اگر ہم اپی ہار بٹا دے گی تو کچھ نہیں ہوگا اسی ذرا میں چچا کے ساتھ آپ لوگوں کے گھر آگئی